موسیقی اس لیے کہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اگر تم سے کوئی جاہل بات کرے تو سلام کہنے کے گزر جایا کرو اسے بات نہ کیا کرو عزیز آنِ گرامی میں اور آپ جس علی سے جڑے ہوئے ہیں میرے مولا تو یہودی علماء کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں عیسائی پادریوں کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں میں دلیل دینے جا رہا ہوں میرے اور آپ کے نزدیک تو سنی عالم کا احترام ہونا چاہیے دیوبندی عالم کا احترام ہونا چاہیے بریلوی عالم کا مجھے احترام کرنا چاہیے بے انوانِ عالم اگر میں بریلوی عالم کا احترام نہیں کروں گا تو بریلویوں کے بارے میں بات کس سے کروں گا اگر میں دیوبندی عالم کا احترام نہیں کروں گا تو دیوبندیوں کے بارے میں بات کس سے کروں گا اس دیوبندی سے کروں گا کہ جو کسی سازش کا شکار ہے میرے مولا کا قول سنیے اگر مجھا علی کے لئے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا اور تورات پکار کر کہے گی وہی فیصلہ میرا ہے جو علی نے کیا ہے وہ یا میرے مولا علی یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ورنہ کہہ دیتے کہ تورات منسوخ ہو گئی اب تورات کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوگی فرما دیتے ہیں انجیل منسوخ ہو گئی اب انجیل کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوگا یہ جینے کا رستہ دے رہے ہیں علی لہٰذا جن لوگوں کی یہ خواہش ہے ان سے میں انتہائی ان سے متاثر ہونے والوں سے انتہائی خالصانہ یہ بات کر رہا ہوں عزیزانِ گرامی ہمارا امتیاز ہی نہیں ہر قوم کا امتیاز اس قوم کے علماء ہوا کرتے ہیں میں اپنے سنف کے لوگوں کی کمزوریوں سے بھی عاشنا ہوں میں اپنے سنف کے لوگوں کی کوتاہیوں سے بھی عاشنا ہوں اور جب اس فورم پر بیٹھتا ہوں تو آپ یقین جانی ہے جتنا آپ یہاں بول رہا ہوں اس سے زیادہ وہاں بولتا ہوں لیکن اس کا مطلب حرزگز یہ نہیں ہے کہ سسٹم کو توڑ دیا جائے جن کے ہاں اپنے علماء کا احترام نہیں ہوتا ان کے ہاں کی قومیں ترپتی نہیں کرتی اجتماعیت اللہ چاہتا ہے اجتماعی طور پر زندگی گزارو ایک دوسرے کا خیال کرو مجھ سے دعا بھی مانگو تو اجتماعی دعا مانگو لہذا ذات کردگار ان دعاوں کو جلدی قبول کر لیتا ہے جس میں ہاتھ زیادہ اٹھے ہوئے ہوں کیا معلوم کہ ہمارے درمیان کون ایسا فرد ہو جس پر اللہ خاص کرم کرے قہد صالح ہے زندگی مفقود ہو رہی ہے غلہ تمام ہو چکا ہے حیات کے آثار مٹ رہے ہیں ساری قوم حضرت موسیٰ کے دروازے پر ہے موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ پانی برسے بارش برسے پہنچے ہیں حضرت موسیٰ قلیم سارا شہر ساری آبادی بیابان میں سہرہ میں آپ کے ساتھ الہی آمین کہنے کے لیے موجود ہے آواز قدرتائی موسیٰ تمہارے ساتھ آنے والوں میں ایک ایسا فرد ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے دعا کرنے سے پہلے اس کی اصلاح کرو پلٹے خطاب فرمایا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے وہ جانتا تھا کہ میں ہی ہوں اللہ سے لو لگائی یا اللہ نکل کر جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا لوگ کہیں گے نجانے کیا کیا تھا جو اللہ اتنا شدید اسے ناراض ہے فوراں لو لگائی یا اللہ معاف کر دے آباز قدرتائی موسیٰ دعا مانگو ہم قبول کریں گے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی دعا قبول ہوئی سب اپنے گھروں کو چلے گئے جب کوہتور پہ بارے دیگر دوبارہ ملنے کے لیے آئے اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے پوچھایا اللہ اس دن تُو نے یہ کہا اور پھر تُو نے دعا بھی قبول کی وہ کون تھا کہا موسیٰ جب گناہگار تھا تب ہم نے تمہیں نہیں بتایا اب تو اس نے توبہ کر لی ہے مجھے نماز جماعت میں کھڑے ہونے کا کیوں حکم ہے اس لیے کہ نماز جماعت میں اگر میری نماز کمزور ہے تو برابر والے کی نماز میری نماز کو سہرہ دے گی کیوں مجھے جماعت میں پڑھنے کا حکم ہے اس لیے کہ جماعت سے پڑھنے والا شخص اجتماعی طور پر اپنی عبادت کو پیش کر رہا ہوتا ہے بہت فائدہ ہے اجتماع کے موسیقی